سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من حجہ معاشیہ حتی جرجہ الہ مکہ تا کہ جو پیدل حج کرتا ہے یعنی مکہ مکرمہ سے پیدل نکلتا ہے منا کی طرف پھر عرفات کی طرف پھر مزدلفہ پھر واپس منا کی طرف پھر واپس مکہ مکرمہ آ جاتا ہے تو تو اس کے لیے ہر قدم پر جتنے قدم وہ اٹھاتا ہے ہر قدم پر سات سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں حرم کی نیکیوں سے تو عام نیکی اور ہے حرم کی نیکی اور ہے تو فرمایا پیدل جب چلتا ہے تو اسے ہر قدم پر حرم والی سات سو نیکیاں ملتی ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وما حسنات الحرم حرم کی نیکیوں کی کیا شان ہے یعنی عام نیکیاں اس کو نہیں ملتی اس کو سات سو نیکیاں حرم والی ملتی ہیں تو حرم کی ایک نیکی کا کیا مقام ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل حسنت میا تو الف حسنا حرم کی ایک نیکی عام نیکیوں میں ایک لاکھ نیکی کے برابر ہوتی ہے یعنی ایک طرف حرم کی نیکی ہو اور دوسری طرف حرم کے علاوہ جو نیک کام کیے گئے ان کی ایک لاکھ نیکی ہو تو حرم کی ایک نیکی اس ایک لاکھ نیکی کے برابر ہوتی اتنا بڑا حرم کی نیکی کا مقام ہے تو پھر ہر قدم پر اس کو سات سو حرم کی نیکی ملتی ہے اور حرم کی ایک نیکی جو ہے وہ ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے تو یہ یعنی کس قدر لیشہدو منافعالہم کہ انسان کے لیے اس سفر میں کتنے منافع ہیں اور کس قدر انسان کو نوازا جاتا ہے یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں ان الملائکت لَتُصَافِهُ رُقْبَانَ الْحُجَّاجِ وَتَعْتَنِكُ الْمُشَاتَ کہ فرشتے حاجیوں کا جب استقبال کرتے ہیں تو جو حاجی سواری پر ہیں ان سے فرشتے مصافہ کرتے ہیں اور جو پیدل چل رہے ہیں ان سے معانکہ کرتے ہیں تو اگر سے حجاج کو اس بات کا احساس نہ ہو لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے اس میں وہ ضرور تجلیات موجود ہیں جن کا ذکر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے موسیقی موسیقی